بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹھ کلاس ٹورینٹس آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے پٹینشل انرجی کیا ہوتی ہے الاسٹک پٹینشل انرجی کیا ہوتی ہے گریویٹیشنل پٹینشل انرجی کیا ہوتی ہے اور پھر ہم پروو کریں گے کہ پٹینشل انرجی ایکول ہوتی ہے ایم جی ایچ کے یہاں پر ایم سے مراد میس ہے جی سے مراد گریویٹیشنل ایکسلوریشن اور ایس سے مراد ہائٹ ہے تو پٹینشل انرجی کیا ہوتی ہے کسی جسم کی پوزیشن کی وجہ سے ورق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پٹینشل انرجی کہلاتی ہے مثلا اگر ایک انٹ زمین پر پڑی ہے تو اس میں ورق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اگر آپ اس انٹ کو اٹھا کر چھت پر لے جائیں اور نیچے زمین میں آپ ایک کیل رکھیں جس کو تھوڑا سا اب زمین میں دنس آریں اور زیادہ حصہ اس کا باہر ہو اب آپ اس انٹ کو چھوڑیں تو جب وہ انٹ نیچے آئے گی اور اس کیل سے ٹکڑائے گی تو وہ کیل زمین میں دنس چاہے گا تو ہوا کیا ہے کہ جب ہم لوگ انٹ کو چھت پر لے کر گئے تو ہم نے گریوٹی کے خلاف کام کیا اور وہ ورق جو تھا وہ انٹ میں پٹینشل انرجی کی صورت میں سٹور ہو گیا اور جب ہم نے اس انٹ کو چھوڑا تو جب وہ اوپر سے نیچے آئی کیل سے ٹکڑائی تو اس نے کیا کیا ورق ہوا تو ورق کرنے کی صلاحیت کس وجہ سے آئی اس کی پوزیشن میں تبدیلی کی وجہ سے تو کسی بھی جسم میں اس کی پوزیشن کی تبدیلی کی وجہ سے ورق کرنے کی جو صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو ہم لوگ پٹینشل انرجی کہتے ہیں تو بلندی پر زخیرہ کیا گیا پانی دیمز میں جو پانی سٹور کیا جاتا ہے وہ بلندی پر ہوتا ہے اس میں پٹینشل انرجی ہوتی ہے جو بہتا ہوا پانی ہے اس میں کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اور بلندی پر جو پانی زخیرہ کیا جاتا ہے اس میں پٹینشل انرجی ہوتی ہے دیم میں جو پانی ہوتا ہے اس کو بلندی سے جب سپلٹ وے سے سپلٹ وے سے چھوڑا جاتا ہے تو وہاں سے وہ نیچے آکا ٹربائن کے بلیڈوں سے ٹکراتا ہے تو پٹینشل ٹربائنیں گومتی ہیں اور بجلی پیدا ہوتی ہے دیم میں تو اس میں بھی پانی کی پٹینشل انرجی یوز کی جاتی ہے اسی طرح ایک بلند کیا گیا تھوڑا اس میں بھی برک کرنے کی صلاحیت ہے کیونکہ اس میں پٹینشل انرجی ہے اسی طرح تیر چلاتے ہیں جو تو تنی ہوئی کمان جو ہوتی ہے اس میں بھی پٹینشل انرجی ہوتی ہے جب آپ غلیل میں پتھر ڈال کے کھینچتے ہیں ربڈ کو تو اس میں پٹینشل انرجی آ جاتی ہے تو تنی ہوئی کمان یا کھینچی ہوئی گلیل میں جو انرجی ہوتی ہے وہ الاسٹک پٹینشل انرجی ہوتی ہے اور جبکہ جو کسی پتھر کو جب ہم زمین سے بلندی پر اٹھا کے لے کر گئے تو اس میں جو انرجی ہے وہ گریویٹیشنل پٹینشل انرجی ہے تو الاسٹک پٹینشل انرجی کی کیا تعریف ہوئی کہ جب کسی کمان کو کھینچا جائے تو اس میں جو انرجی سٹور ہوتی ہے وہ الاسٹک پٹینشل انرجی کہلاتی ہے کھنچے یا دبے ہوئے سپرنگ میں بھی الاسٹک پٹینشل انرجی ہوتی ہے بلندی کی وجہ سے کسی جسم میں جو موجود انرجی ہے وہ گریویٹیشنل پٹینشل انرجی ہے یہاں پہ اب ہمیں ایک کیس لیتے ہیں فرض کریں کہ ایک جسم جس کا میس ایم ہے اس کو ہم نے ایچ ہائٹ تک اٹھا لیا تو جو ورک ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا ورک کس کے ایکوال ہوتا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ اس کیس میں جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ایچ کے ایکوال ہے کیونکہ ہم نے اس کو ایچ ہائٹ تک اٹھایا ہے اور جو فورس ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی بارڈی کو سرفس آف ارث پر اٹھایا جائے تو اس بارڈی پر جو فورس لگتی ہے وہ ڈبلیو کے ایکوال ہوتی ہے ڈبلیو سے مراد بارڈی کا ویٹ ہے وزن ہے تو یہ کینیٹک انرجی کی مساوات غلطی سے لکھا آگیا ہے اس کو نظر انداز کر دیے ہیں آپ اور یہ پوری سلائیڈی نہیں چینج ہوئی تو چلو اگلی پر چلتے ہیں یہاں سے وہ جو تھی وہ پشلی سلائیڈ ایک رہ گی تھی تو چلیں اس کو آپ نظر انداز کر دیں تو ڈبلیو ضرب ایچ تو ڈبلیو کس کے برابر ہوتا ہے ایم جی کے تو اب ہم نے ڈبلیو کی ویلیو پٹ کر دی تو پی ای کس کے ایکوال آگیا ایم جی ایچ مطلب کہ جو پٹینشل انرجی ہوتی ہے بارڈی میں وہ کس کے ایکوال ہوتی ہے ایم جی ایچ کے ایم سے مراد بارڈی کا میس ہے جی سے مراد گریویٹیشنل ایکسلوریشن ہے اور ایچ سے مراد ہائٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ فینش ہوا تو اللہ حافظ موسیقی موسیقی